تو صحیح ہے کہ جو پوزیشن اسلام میں ہے تین طلاق کو ایک سمیہ پہ کہنے کی اس پوزیشن سے الگ ایک سٹینڈ لے رہا تھا مسلم پرسنل لاو بورڈ اور پتہ نہیں کیوں اس ملک نے پورے ملک نے مسلم پرسنل لاو بورڈ کو تمام مسلمانوں کا رہنمہ بنا کے رکھ دیا ہے جبکہ صرف ایک سکول آف اسلام اس کو بانتا تھا ہنفی سکول بہرہ آج وہ اگر مجبوری کے قارن دباف کے قارن کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ سب کو ماننا پڑتا جو بھی آتا اگر کوئی دباف کے قارن یا کوئی صدبودی کے قارن وہ ایک پرگریسیو اور ادھاروادی راستے پہ چل رہے ہیں تو اس کا سواگت کرنا چاہیے دوسری بات میں یہ جرور کہوں گا کہ ایک سروے چھپا انڈین ایکسپریس میں سترہ مہی کو کہ تین سو تیس کیس میں سے صرف ایک کیس یہ والا تھا تین طلاق ان ون سٹنگ والا مطلب 0.01% پر جتنی اتیجنا جتنی نشتھا سرکار اس ماملے پہ بتا رہے ہیں اور میں بہت خوش ہوں مسلمان مہیلاؤں کے لیے وہ بات کر رہے ہیں بلکس بانو کی بات نہیں کی نجیب کی ماں کی بات نہیں کی زاکیہ جعفری کی بات نہیں کی اس پہ کر رہے ہیں اچھی بات ہے پر اس سے زیادہ تعداد گجرات میں اور کئی جگہوں پر ہندو مہیلائیں جو بینہ تلاک کے چھوڑ دی جاتی ہیں اور خواب پنچائج سے پرثارت مہیلائیں بھی ہیں